سیر اس کو تھوڑا سا سنا دے ذرا سیر سنا دے یہ دیکھیں جی ستیہ بھائی برا مت مانیے گا اب ماننے آپ کا میں کرنا چاہتا مگر سنیں سناتنی مہیلاؤں کو صبح و شام جس طرح بارہ بجے کی سوئی سیدھی ہوتی ہے بارہ بجے کی سوئی گھنٹے کے اوپر ٹانگ کر دن رات گھنٹے کی طرح جا جا رہا ہے یہ دیکھیں جی میں تو مستبعات کرنی ہوتی تھی نا بی بی میری چنے کی cho دیکھیں ہوتی کی جانی آہ نے کان pleś opportun ہے میری چین ہے میری چین ہے пар이 چین میری چین ہے میری چین ہے میری چین میری پاسا step 일 میری چین تمیسے مجھے وہ جنہ آرام کروں گا جی بھائی یہ آپ کی دیدھی کی آواز تو نہیں ہے یہ آبی تو مہتی گھٹیاں لگ رہا ہے یہ سناتنی ہے کیا نام کیا اس کا ہے سمیر چوتڑوے دی آپ کا بھائی ہے آپ کا بھائی ہے آپ کو ایکس مسلم سمیر کا نہیں پتا ایکس مسلم سمیر اچھا یہ مسلم اس کا چینل بھی ہے جی 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 اس نے کھڑا کر دیا وہ کہہ رہا کھڑا ہو گیا میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کا کیا کرنا بہت ہی گھٹیاں آدمی ہے چاہے بول سکتے ہیں اچھا گھٹیاں آدمی ہے علی بھائی یہ تو ستیاں بولنا شروع کر دیا انہوں نے کہا یہ گھٹیاں آدمی ہے میں نے پہلے بولا سر تھوڑی سی آگے بات جانے دیں جانے دیں میں آپ کو بتا دوں یہ کرتے کیاں دیکھئے گا ستیاں اچھا جی 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 ستیا بھائی یہ ہندو مہیلاؤں کے ساتھ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں مثلا گلت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہم آپ کو ایسی باتیں کر رہا ہے اتنا اتنی گھٹیاں باتیں بولنا ہے وہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے زبردست زبردست وہ کہتا ہے پہلے بھی ٹھوکا ہوگا میں نے بول دو رہا تھا اسے کہتا ہے کہ پہلی بات ٹھوکنا ہے پہلے بھی ٹھوکا ہوگا ہے وہ تو ایسا بولی گئی اس لئے تو گھٹیا ہے اب اس نے دو بیوی ہیں دو عورتیں جو ہیں ان کو پریگنٹ کر دیا اور دونوں کو پتا چلا کہ جناب واپس میں گیم پڑ گی دیکھیں لڑکیاں کیا بول رہی ہیں اگر اس سنے کیا بولا پریانا اس لئے کیا ہے ہم دونوں کی زندگی ستم ہے یہ ہونا تو ہو گیا اور کچھ بہتیا توڑی نہ ہے میرا میرا تو سوچو میرا تو کیا بولوں میں تم سے کیسے بجیر ہے میں کھاں بجیر ہوں یہ کوئی جندگی ہے یہ کوئی جندگی ہے میری پتی ہوتے ہو بھی پینہ پتی کے ہوں کما کر کھا رہی ہوں پتی کے علاوہ اور کچھ چاہی ہے نہیں تو مجھے بھی تو اس کے سوا کچھ اور نہیں چاہیے تھا میں نے کون تا اس سے پیسے مانتی تھی میں کون تا دیتا مر گیا دیتا مر گیا دیتا مر گیا دیتا مر گیا آپ اس کی سٹیم میں جا کے بولے نا میرا خیال ہے عمر بھئی ان کو بولنا چاہیے جا کے ستیاں تو بھی ستیاں تب ہوگا ابھی بھائی آپ بھی بات کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے میری ایک دو بار بات ہوئی ہے یہ بندہ بڑا ستے واقعی سچ بولنے والا بندہ ہے اولادہ بات ہے کہ جلیبی تھوڑی لمبی بناتا ہے مگر یہ ہے کہ کوشش یہ ستے کی کرتا ہے اچھا بندہ ہے جی ضرفکار بھائی آپ بھی بات کریں میں کیا بولوں گا بلکل ستیاں بھائی ستیاں تو تب ہوگا جب اس کی سٹریم میں جا کے آپ یہ جو کلپ کاٹ کے اس سے پوچھیں گے کہ یہ یکی کیا کر رہا ہے تو کیوں ہماری بہنوں کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو پھر ستیاں ہوگے نا ادھر بھائی کہ آپ کنڈیم کر دیں گے تو فیدہ کو نہیں ہے اس کا میرا بھائی یہ جب آپ چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں ستیاں سناتن بھائی جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں جب پتروں کے چینل پر نانی والوں کے چینل کے اوپر ہے ان کا تو اس کے ساتھ کونٹریکٹ ہو چکا ہے کہ ہم نے مل کے جبیں کاٹنی ہے اور مل کے اسے بھی لوٹنی ہے تو اس چینل کے اوپر آپ یہ ستیاں بولیں گے یہ بات تو میں یہ بولوں گا کہ اس کے چینل میں بہت سے بہت کام ایکٹیو رہتا ہوں میں آن لائن میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کتنے ایکٹیو ہیں یہ نہیں ہیں میں نے تو یہ عرض کی ہے کہ یہ ایک سیسٹیو ریشو ہے آپ ان کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے میں نے ایک دفعہ نہیں بڑی دفعہ دیکھا ہے اور آپ کے بڑی گفتگو میں نے سنی ہیں تو اب جا کے غیرت کھا کے وہاں پر یہ بات پبلک کے سامنے کریں گے کہ نہیں کریں گے بلکل کریں گے زبردست کب جا رہے ہیں پھر صاحب مجھے موقع ملے گا بلکل کریں گے اور ان فیکٹ میں نے مولا تھا تو اس نے صاحب میرے کو ٹائم آؤٹ دے دیا تھا اچھا 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو سمجھ ابھی بھی ستے کی نہیں آئی کہ اس نے آپ کو ٹائم آؤٹ دے دیا آپ بات کرنا چاہتے تھے یہ تو پھر سمجھ نہیں آئی کہ ہم جو چیخ رہتے چلا رہتے ہیں کہ یہ جیب کترے ہیں یہ دھندے والے لوگ ہیں جب انہوں نے ٹائم آؤٹ دیا آپ کو ستے بولنے کے اوپر تب بھی نہیں آپ کو ہماری بات سمجھے نہیں تو مطلب جیسے کہ میں بتا رہا ہوں وہ ایسے مسلم سمیر جو ہے ابھی ایسی حرکتے کر رہا ہے لیکن ہم ایک انسان کے بندے چھوڑی بول سکتے ہیں کہ سارے لوگ غلط ہوتے ہیں چلے ٹھیک ہے لیکن ایسا بندہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہو اور وہاں پر آپ نے ایک بیٹھک بنائی ہو وہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہو تو آپ ان لوگوں کو کہہ تو سکتے ہیں کہ یہ گندی مچھلی ہے اور جب آپ نے یہ کہنے کی کوشش کی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو ٹائم اوٹ دے دیا تو آپ کو پتہ نہیں چلا پھر کہ یہ آپ کے سناتنے بھائی مل کے یہ کام کروا رہے ہیں نہیں علی بھائی علی بھائی ان سے یہ سوال پوچھیں آپ کے توسط سے آپ ہی بات کریں سوال یہ ہے کہ اگر یہ فلسفی ان کو یہاں سمجھ آ رہی ہے تو میں ان کا فارمولا سیٹ کرواتا چلوں کہ پھر اسلام کا ایک بندہ مسلمان کام کرتا تو پوری کمیونٹی کے اوپر چڑھ جاتے ہو اس وقت شرم نہیں آتی یہ فارمولا سیٹ کروائے نا ان کا بلکل 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 میرا خیال ہے کہ اسلام کی اگر بات کریں گے تو وہ سیکونس میں چلتا ہے اسلام کی بات نہیں کر رہے ہم یہاں پر آپ کے سناتنی بھائی کی بات کر رہے ہیں اور دھندہ کرنے والے آپ کے جو بھائی ہیں جو اس کو لے کے بیٹھتے ہیں اور آپ بھی وہاں پر ہوتے ہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب بھی آپ کو ان کے دھندے کا پتہ نہیں چلا کیا آپ کے سناتنی بھائی خود اس دھندے کے اندر انوالو ہے اس بات سے آپ کو کوئی انٹریسٹ نہیں مطلب یہ دھندہ نہیں ہے یہ جو سمیر نے کیا ہے جہاں دکھ میرے کو پتا ہے سمیر کے بارے میں کوئی ذہا کی پتا چلا ہے ایک دن پہلے چلیں ایک دو دن پہلے پتا چلا ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ صرف آپ کو پتا چلا ہے یا ان کو بھی پتا چل گیا ہے اب کیا لائیہ عمل ہوگا آپ لوگوں کا یہ جو آپ کے مطلب نانی والے لوگ ہیں جو بیٹھ کے پوری ٹیم اس کو اپنا ساتھ اپنا پتا بناتے ہیں اس کو اور اس کے ساتھ کمبائن سٹریمز کرتے ہیں اب یقیناً اس کام کے بعد اس کانٹ کے بعد وہ بیک ڈور پہ تو کیونکہ ظاہری بات ہے ہاتھ تو سب کے رنگیں ہوئیں اس خون کے اندر اور اس بغیرتی کے اندر مل جل کے ایک دوسرے کو سپورٹ تو وہ بیک ہینڈ پہ کریں گے فرنٹ پہ شاید یہ دوبارہ نہ لیں اپنے چینل کے اوپر لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بھی اسی کیٹا گری کے اور اسی قبیل کے لوگ ہیں اور جیب کترے ہیں ابھی تک آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی اس کے اوپر آپ سناترین بھائیوں کو کوئی پیغام دینے کی بجائے آپ پھر اسلام کی بات کریں جو اب لگ یہ ہے کہ وہ اسلام پہ ہی بات کرتا تھا اس لئے لوگ اس کو دیکھتے تھے لیکن وہ اپنے نائف میں کیا کرتا ہے لوگوں نے ہی بتا ہوتا نا میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ اب پتہ چل گیا پرسنل لائف میں کیا کر رہا ہے وہ جہز میں لے کے آیا تھا یہ سناترین لڑکی ہیں یہ کیا تماشا ہے اگر کسی کو پتہ نہیں اب پتہ چل گیا نا سناترین بھائی دیکھیں میری ارس سنیں گزار سنیں میری گوھر سے اب آپ کو پتہ چلا کہ کتنا بھینکر کام اس نے کیا ہے اس کے اوپر آپ اگر مگر کر رہے ہیں آپ کے پاس اس وقت پلیٹفارم موجود ہے یہاں پر کوئی دبنگ میسج دیجئے اپنے سناترین بھائیوں کو شاید ان کی غیرت جاگ اٹھے کہ بھئی ہر ایکس مسلم جو کہتا ہے اور جو ہر کوئی اسلام کے اگینس بھونکتا ہے بولتا ہے اس کے سامنے اس طرح نہ بھیج جایا کیجئے تو کوئی دبنگ پیغام دیجئے ہم مسلمانوں کے سناترین محلاؤں کے بارے میں دبنگ پیغامات دے رہے ہیں سناترین بھائیوں کو غیرت دلوا رہے ہیں اور آپ یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں مجھے تو شک ہو رہا آپ پہ بھی نہیں بہتر پرابلم یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے ایکسسٹی بھی ایسے ہوتے ہیں یہ تھنڈے یاکھ ہیں آمر بھائی نے ایک بات کی یہ تھنڈے یاکھ ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی آمر بھائی اب میں اس کے بعد اور کیا کر سکتا ہوں آپ بھی دیکھیں بلکل بلکل نکل آیا ہے ستھیا صاحب یہاں تک یہ چیز سمجھ آئی ہے وہ ہیٹڈ پچھوڑا جو ہے اس کے سامنے اس کی دیدی کو پیل دیا تھا اس نے دیا دیدی کو اس وقت نہیں اس نے غیرت کھائی جس کے جو لوگ ایسے کر رہے ہیں تو چیزہ بولنے غلط ہے گھٹیا لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں ان کے بعد نہیں جانا آپ نے ٹھیک ہے بچیں ان سے اپنا ایسے لوگ آپ سب کو بچنا چاہیے زبردست زبردست ایک اور سناتنی بھائی جڑے ہیں ان سے بھی سوڑی چرچہ کروالے تھے ہم سناتنی دوست آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی بات آ جائے ستھیا صانتن بھائی ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو گھٹیا کہہ دیا ٹھرکی کہہ دیا اور جو ہے نا وہ لسٹی کہہ دیا بھر غیرت کہہ دیا اور لو اینی دیر نو سناتنی نہ سکیا جے وہ غیرت کھا گیا جے اچھا چلو تو ستھیا صانتن بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات آ گئی آپ جا کے پوچھیں ہیٹڈ پچھوڑا جو ہے وہ کس طرح بیٹھ کے ان کے ساتھ سکریمز کر رہا ہے اس کو شرم نہیں آتی پتہ یہ کیا ہے یہ اس طرح ہے کہ جیسے اپنے پتہ کے جیسے اپنی دیدی کے بلتکاریوں اور ہتھیاروں کے ساتھ جو ہتھیارے ہیں اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا نا وہ کرتا کیا ہے کسی لئے بھی اس سے پہلے جن کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرتا ہے اپنے لائف پر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے بھرل ستیا بھائی ہمارا کام تھا ستیا کو سامنے لانا میں سناتن دھرم سوئی کار کرنے لگا تھا مگر میں نے یہ کرتود دیکھے ہیں میں ڈر گیا ہوں سیتھی بات ہے یہ تو جناب مہیلہ ہوں ایک میرا دل کر رہا ہے بیسے تھوڑا تھوڑا کہ میں سناتن دھرم سوئی کار کر کے پیلا پالی فرو کر دوں مگر پھر ملے ڈر بھی لگتا ہے کہ کام نہ سراب ہو جائے ایک مسلم سامنے جو پیدایسی مسلم رہا ہے تو سنسکار تو اس کے وہی سے آئے ہیں اچھا ویری گوڈ تو یہ سناتن سناتن آگیا جی ستے باہر آگیا ستین کا سامنے اسلام یہ سنسکار سکھاتا ہے کہ آپ نے ایسے راستے پہ بھی نہیں جانا نہیں اسلام اگر یہ سنسکار سکھاتا تھا تو رہتا نا اسلام میں پھر سناتن میں کیوں گیا سوال تو یہ ہے اسلام اگر یہی سنسکار سکھاتا تھا تو اسلام کو چھوڑا کیوں اسی لیے چھوڑا کہ جو وہ کرنے چاہ رہا تھا اسلام وہ نہیں کرنے دے رہا تھا شراب اس کو اسلام نہیں پینے دیتا ٹھیک ہے لڑکی بازی اس کو اسلام نہ کرنے دیتا یا تو پھر آپ یہ بول دیں ستیہ بھائی کہ سمیر نے اپنی ماں کے ساتھ بھی مو کالا کیا اور اپنی بہن کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اسلام سکھاتا ہے یہ میں اکثر ایکس مسلمز کو کہتا ہوں انہوں اورتوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو عورتیں آ کر کہتی ہیں نا ہائے یہ بہن بھائی کے ساتھ سیدھے ہو جاتے ہیں باپ ان کے بیٹیوں کو سیدھے ہو جاتے ہیں سمیر اپنی بیٹی پر چڑھا تھا بولے نا مو سے بولے اور جتنے کی ایکس مسلمز مہیلائے ہیں جو اسلام کے بارے میں برا بلا بولتی ہیں بتاؤ ان پر ان کے بھائی باپ چڑھے تھے بولے نا اپنے مو سے کھل کے آئے نا سامنے آپ کہتے ہیں کہ ایکس مسلم تو آپ کو ایسا لگتا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے اسلام اگر کبھی چھوڑا ہوگا تو ان لوگوں نے یہی کیا ہوگا بیری گوڈ کمال ہو گیا بہی آپ لوگ بولتے ہو یہ آپ کے ایکس مسلمز بولتے ہیں اس بچے کو سمجھ نہیں آرہی میں پوچھ کیا رہا ہوں کان نو دروں پڑھے ہی جائے اندھے کو اندھرے میں بڑی دور کی سوچ کیا ٹائم ہو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے ایکس مسلمز میں پوچھ رہا ہوں ٹائم کیتنا ہو گیا آپ کے پاس کھانا کھالی ہے کھانا کھالی ہے کھانا کھالی ہے نہیں کھایا بھی بھوک لگی ہے آپ کو دارو پیتے ہو جبردست بس کھانا کھانے کی کمی ہے آپ کو شوگر لوہ رہی ہے آپ کی ٹھیک ہے سوال میں نے کچھ اور پوچھا ہے سوال میں نے کچھ پوچھا ہے سوال سمجھ گیا لیکن بات وہ نہیں ہے تو بتائیں نا پھر جو لام یہ لگا رہے ہوتے ہیں پہلے تو ان سے پوچھا جائے گا میں تو ان ایکس مسلم کے انتظار کے اندر ہوں جو میرے پاس جو یہ ارزام لگاتا ہے میں ان سے پوچھوں کہ ان کی ماں کے اوپر ان کا چچا چڑھا تھا ان کا سسر ان کی بہوں کے اوپر چڑھا تھا یا نہیں چڑھا تھا مجھے بھی تو پوچھنے کہا تھا یہ ارزام لگاتا ہے چلیں اس پوچھیں جا کہ میرا بھائی ٹھوڑا دیر سے جڑے ہم نے ان کو موقع دیا کھل کے بات کرنے کا دوستو جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے کرسٹل کلیر ان کی آڈیوز میں انہی کے پرمان سے رکھی ہے میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی جو سٹوری ہے فیکٹس ان فیگرز کے ساتھ میں نے رکھ دیا سناتنیوں کو چاہیے وہ فیصلہ کریں وہ کس جگہ پر کھڑے ہیں ان کو چاہیے کہ ان میں دم خم تپڑ ہے تو خود میدان میں آئیں سمیر ہی وہ شخص ہے میرے چینل پر ویڈیو پڑھی ہوئی ہے سمیر نے بغاوت کر دی آبادہ آفیشل پر پڑھی ہے ڈیڑھ سال پہلے ویڈیو بنائی سمیر نے بغاوت کر دی اس ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ سمیر کو جب پریشر ہونا شروع ہوا کہ ہندو ہو کیونکہ یہ ہندو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا تھا انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ترہ خطنا ہو گیا وہ مسئلہ نہیں مگر پہلے سناتن تو ہو نا پھر ہم کچھ کریں گے اس کا لنگشنگ کا جو بھی معاملہ کرنا ہے پوجہ شدہ کا اچھا اس نے پھر آگے سے کہہ دیا اس نے کہا یار میں ڈرتا اس لیے ہوں سناتن دھرم سوئی کار کرنے سے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اتراز کروں گا تو انہوں نے سیتا آگے سیدھی کر دینی ہے انہوں نے لکم نہیں کر دینی ہے تو میں جواب کہاں سے دوں گا یہ اس کے الفاظ الفاظ میں نے کوٹ کیاں وہاں پر یہ ہے حقیقت علی بھائی آپ کو بات کر لیں بھائی آپ بات کر لیں پھر اختان کریں گے میں نے بھی کھانا کھانا ہوں سوڑا سویڈیش بنی ہوئی تھی وہ کھائی ہے مگر یہ ہے کہ میں اس کو رکھنا تین نے ٹیچا رہا تھا مگر اچھا ہے کچھ سناتنی آگئے پتہ تو چل گیا نا میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے جو آج ویڈیو بتائی ہے نا اس بندے کی کھچر کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سناتنی بندوں میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی یا تو اس کو چھوڑ دیں گے تو یا پھر اس سے پوچھیں گے کہ یہ تم نے کیا ٹوپی ڈراما بنایا ہوا ہے اور اس بغیرت اس جیسے کنجر کو جو جو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں جو جس کی ریپورٹیشن آپ کے سامنے ہے یہ کرے گا اسلام کو اسلام کے خلاف باتیں یہ بندہ اسلام کے لیے آئے گا وہ اس کے تو میں اب کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن عمر بھائی بہرحال بہت زبردست بہت زیادہ انفرومیٹیو تھی تو اللہ تعالیٰ عمر بھائی آپ کو جزائے گھر دے اور یہ جو آپ نے سارا تیار کیا ہے یہ واقعی کوئی ٹائم ٹیکنگ ہے یہ ٹائم ٹیکنگ چیز جو آپ نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کا جو جو محنت کر رہے ہیں قبول کرے اور جو جو اویرنس آپ دے رہے ہیں اس سے واضح جو ہے اب کیا ہو سکتا ہے اب ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ پلنگ تروڑا ہو تو آپ اس کو اوپر سے چھپا مروا دیں تو پھر ہی ان کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو بہرحال میری طرف سے عمر بھائی بہت بہت مبارک بہت پیارا کام کیا ہے آپ نے آنکھیں تو کھول دی ہیں لیکن اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت نام کی چیز ہوئی تو ریزلٹ سامنے آئے گا لوگ اس کو دیکھیں گے اس سے پوچھیں گے جہاں کہ آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں آگے پھر آپ نے بتا دی ہے آگے ان کا مسئلہ ہے یہ غیرت مند بنتے ہیں یہ اب ان پر ڈیوینڈ کرتا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ نے لیا تو میں مائک جو ہے وہ علی بھائی کی طرف کرتا ہوں میری طرف سے بہت شکریہ ظلفکار بھائی آپ آئے اللہ آپ کو زیادہ خیر دے جی علی بھائی آپ بھی بات رکھ لیں پھر میں آخری بات کر کے جازت لوں گا امیر بھائی آپ نے جہاں ہندووں کی آنکھیں کھولی ہیں یہ چیز لا کے دکھا کے اور اس انداز سے اس کے اوپر پروگرام کر کے اگر یہ کہیں پر اور بھی پروگرام ہوا تھا تو یقیناً ہمارے مسلمان بھائیوں کی وہاں تک رشائی نہیں تھی تو آج آپ نے جو آئینہ ہندووں کو دکھا کے مسلمانوں کو جو بات سمجھائی ہے کہ یہ ہیں وہ ایکس مسلم جن کے سوالات سے جن کی بکواسات سے آپ کو کبھی ٹنشن ہوا کرتی تھی یہ کردار ہے ان کا یہ اوقات ہے ان کی اور یہ اس لئے اسلام سے دور تھے بلکہ اسلام ان سے دور تھا اور ہم نے کچھ ویڈیوز اس کی یہ بکواس کرنے سے پہلے کی بھی کچھ دیکھیں وہ بھی آپ نے اور علینا بہن نے بنائی تو تب بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کتنا اسلام کے اوپر عمل کیا کرتا تھا اسلام جیسی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے دنیا کے اندر کوئی آئیڈیالوجی ہے کونسی جو اسلام کے سامنے آکے ٹک سکتی ہے کوئی بھی لے اوق ہے کہاں پر تو جو اسلام سے نکل کے بندہ جائیں میری تو بات سمجھ سے یہ بات ویسے ہی باہر ہے اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا اس بات پہ ہمارے مسلمان بھائی گواہ ہیں ہم نے مختلف آئیڈیالوجیز کو سالہ سال ڈسکس کیا اور بلائیا اور بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی ہم ایسے ہی نہیں کہتے ہیں کہ اسلام نے ٹھیک کہا تھا کہ ہے کوئی تمہارے پاس دستوری حیات تو لے او اگر تم سچے ہو تمہیں لگتا ہے تو لے او نا سارے انسان سارے اسلاموفوبز مل جاؤ لے او نا کوئی آئیڈیالوجی تیار کر کے تو دیکھا یہ ایکس مسلم ملے تھے انہوں نے مل کے ایک آئیڈیالوجی تیار کی اور اس کے اندر کیا تھا یہ کمروں کے اندر جا کے کیا کرتے تھے یہ تھی ان کی آئیڈیالوجی جو یہ بتایا نہیں کرتے تھے کہتے ہیں نہیں بھئی اور ہم تب بھی یہی کہتے تھے کہ آخر آپ کی آئیڈیالوجی کو اہب کیا ہے کیوں نہیں بیان کر سکتے یہ تھی وہ بات کہ اگر وہ بیان کرتے تو پھر یہ لٹا لٹائی بھلا جو انہوں نے یہ محول بنایا ہوا تھا یہ چل نہیں سکتا تھا تو یہ تھی ان کی آئیڈیالوجی جو اسلام کے خلاف تھی تو اس کے بعد ہمارے مسلمان بھائی بھی کافی ریلیکس ہوئے ہیں میں نے یہ نہیں سمجھتا کہ صرف ہندو بھائیوں کو ہی غیرت یہاں پر آنی چاہیے یہاں پر مسلمانوں کے لیے بڑی زبردست نصیحت ہے اور یہ ہمارے بھائی جو کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس سے ان کو مزید کلیرلی ان کی آئیڈیالوجی سمجھ آئی جو اسلام مخالف لوگ ہیں اور ان کا کردار کھل کے سامنے آئے ایسے نہیں ہے اسلام اسلام نے ان کو چھوڑا ان کے پاس کبھی اسلام تھا ہی نہیں ان کی پہلے کی حرکتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں ایک مالشیہ جو ہے رات و رات اٹھ کے ساری رات پتہ نہیں کہا کہا یہ مالش کیا کرتا تھا اور اٹھ کے کہتا ہے کہ میں آج سے عالم دین بن گیا ہوں اور میں جو بات کہوں گا وہ بڑی ایتھینٹک ہے یہ ان کی اوقات ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں ان کی لینگویج سنیں جب یہ کبھی دعویہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوا کرتے تھے تب کی تو تب بھی اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کا مقصد لوگوں کی جیبیں ہیں اور صرف جیبیں نہیں ہیں یا آپ نے آج مجھے اچھے طریقے سے میری بھی آنکھیں کول نہیں کہ ان کی نظریں میں سمجھتا تھا یہ صرف جیب کتھ رہے ہیں نہیں نہیں یہ جیب کتھ رہے نہیں ہیں ان کی کینگروو والی جیب پر نظر ہے جی جی یہ مجھے آج سمجھ آگئی کہ میں سمجھتا تھا صرف پیسے کا چکر نہیں پیسے کا چکر نہیں یہاں پر تو مدھا بھی بڑا سناتر کے اندر سناتری بھائیوں کو بے وکوف بنانے کا پہلے پندت بناتے رہے رشی پندت یہ سارے بھراتے رہے ان کے ساتھ یہ کام مندروں کے اندر اور ان کے گھروں کے اندر آ کے بھی کر کے جاتے رہے اور اب انہوں نے کہا کہ یار ہم کیوں نائس گنگا میں شنان کرنے تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ مجھے سمجھ آگئی ہے اور میرے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی یقیناً بہترین طریقے سمجھ آگئی میں بہت مشکور ہوں حامر بھائی کا کہ انہوں نے علی بھائی کل علی بھائی علی بھائی کل کونسا مذاب دے رہے ہیں یہ بتائی نہیں سر کل کل دیکھیں علی بھائی سناتن کی پریکٹس تو بہت ہو گئی یہ سمیر نے بھی کر دی سناتن کی پریکٹس اب کس کی پریکٹس کرنی میں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو جو آپ نے بات فرمائی ہے اس کو تھوڑا سا مزید طول دیا جائے ہو سکتا ہے کوئی پانچ ساتھ سناتنی بھائی ہمارے پاس آئیں تو یہ بھی پریکٹس تو سناتن کی ہی ہے اس پر کل میرا مشورہ یہ ہے کہ کل آپ پروگرام رکھیں اور سناتنیوں کو انوائٹ کریں کہ بھائی یہ پروگرام ہوا ہے اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہو بھائی یہ چیزیں پہنچیں ہیں بلکل میرا میں یہ سوچ رہا ہوں آئیڈیا ہے میرا کیونکہ آج جو کالرز آج جو کالرز نہیں آسکے ایون آپ مسلم کالرز کو بھی سناتنیوں کو پہلے لے کر پھر مسلم جس طرح بھی آپ منیج کریں تو اس پر ہمیں سناتنی دوستوں کی رائے زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے تو جو آج میرے پاس نہیں آسکے کہ وہ ہو سکتا ہے انہوں کے پاؤں کو مہندی لگی ہو کل تو وہ آ جائے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے اور ما شاء اللہ باپ نے بھی کہہ دیا جولفکار شب صاحب آپ پبلک کے سامنے آپ بھی اپنی رائے دیں ویسے تو سناتنی بڑی زبردست چیار تھی لیکن یہ بھی بڑی زبردست پرکٹس ہوئی چلیں آج نہیں آئے تو علی بھائی ہم آمر بھائی کو کل بھی انوائٹ کریں گے اپنے گھر میں آ جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی سناتن وہاں آ جائے تو وہاں آج کا question وہاں کا لیجئے ضرور نہیں آپ ما شاء اللہ سوال رکھیں میں حاضری ضرور لگاؤں گا انشاءاللہ ضرور اینی ٹائم جی اینی ٹائم آخر میں بہت شکریہ جزاکراللہ علی بھائی آپ کا بھی آپ نے لبائی کہا ذلفکار بھائی نے بھی لبائی کہا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجزائے خیر دے جتنے لوگوں نے شیئر کیا جی آج بڑی تعداد میں ان کی محبت کا بہت شکریہ میں آخر میں یہ بتاتا چلوں میں نے اسلام سے عشق کیا ہے اور دو بار کیا ہے اسلام سے عشق کیا ہے دو بار کیا ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب اس جسم سے سانسیں جدا ہو رہی ہوں اور میری روح اس جسم کو چھوڑ رہی ہو میں اپنے اللہ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے ایک گناہگار امتی کے طور پر مجھے اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کی عجوہ نبو اپنا فضل فرمانا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو جو لوگ بچارے کنفیوز تھے پریشان تھے یار ہمیں آپ سنتے ہیں تھوڑا سا ہمارا سارکعظم بھی سمجھا کریں تو الحمدللہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہاللذین آمنتق اللہ حق کا تکاتی ہی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ابھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی اسی چیز کے ساتھ میں تمام ان دوستوں سے جنہوں نے شیئر کیا جو کمنٹس میں تھے جو محبت کا جو تڑپ کا اظہار کر رہے تھے اللہ ان کو جائے خیر دے سناتنیوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالی سناتنیوں کو غیرت دے ان کو ہوش دے سمجھ دے اور ہدایت دے کہ وہ ست اور حق کے ساتھ کھڑے ہوں ظلم اور نائنصافی اور بھئی مانی سے دور اٹھیں ہماری دعا ہے آپ کے لئے آپ سے جھگڑا زد کا نہیں آپ سے جھگڑا ذاتی نہیں آپ سے اختلاف کوئی میری پسند کا نہیں بلکہ اختلاف ہے آپ کے کرتوت کا آپ کے طریقہ کار کا آپ کے ظلم اور ذیاتی کا اور آپ کے اسلاموفوبیا کی وجہ سے غلط فیصلوں کا بڑی تعداد میں لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں مگر کیا کریں میں چاہتا تو دل تھا آپ لوگوں سے بات ہوتی مگر ٹاپک کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو سٹرکٹ رکھا جائے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ دیکھ سکیں جتنے لوگوں نے لائک نہیں ابھی تک کیا وہ بھولنا نہیں ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا اس فریم کو بالکل بھی نہیں بھولنا اس فریم کو شیئر کرنا کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے یہ یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا موقع ہے جس موقع پر ہم کئی ایسے کٹر سناتنیوں کو تھنڈا کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہوش کرو کب تک لکیر کے فقیر بنے رہو گے تو یہ سٹریم اتنی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ کل اسلامی گویکننگ سٹیم پر ملاقات ہوگی ان کی سٹریم بھی ایسی ٹاپک پر ہونے والی ہے کل ذلفکار بھائی سے علی بھائی کے ساتھ انشاءاللہ وہاں پر ملتے ہیں غلطی بدہ ہم ہاں کی جیگہ دوستو ملتے ہیں لب یو جی لب یو لب یو آل جی لب یو آل اور سناتنی مہیلا ہو آپ بھی بالکل پریشان نہ ہو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اوکے جی اللہ خیز اللہ خیز